نمسکر دوستوں سواگت تھا آپ جیسا کہ آپ نے تھم دل میں دیکھی لیا ہوگا اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ایک بولیٹ ستر کی مائلیج کیسے دے سکتی ہے تو زیادہ سوچیے مت ہم آپ کو بتاتے ہیں جی ہاں بنی تھی ایک ایسی ایک گاڑی روائل انفیلڈ کمپنی نے ہی بنائی تھی اور اس موڈل کا نام تھا روائل انفیلڈ ٹوڑس روائل انفیلڈ نے اسی کے دسک میں ڈیزل بولیٹ ٹوڑس کو بھارتی بازار میں اتھارا تھا سپیڈ کے معاملے میں یہ کافی کمجور تھی لیکن اس کا مائلیج آج کے ہیرو کے سپلینڈر سے بھی جادہ تھا بائیک لورز کے بیچ روائل انفیلڈ بولیٹ مائلیج کو لے کر ہمیں ساتھ چرچہ میں رہی ہے حالانکہ اب نئی اور آدھونک تقنیق آنے کے بعد مائلیج میں کافی سدھار ہو گیا ہے اور آپ آسانی سے چالیس کلومیٹر پرتی لیٹر کا مائلیج پا سکتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دیس میں ایک ایسی بولیٹ بھی تھی جو کی ستر کلومیٹر پرتی لیٹر کا مائلیج دیتی تھی روائل انفیلڈ کے پرانے بائیکس کے اس سیریز میں آج ہم آپ کو روائل انفیلڈ ٹورس کے بارے میں بتائیں گے روائل انفیلڈ ٹورس ایک ڈیزل بائیک تھی اور کمپنی نے اسے اسی کھنسک میں بھارتی باجار میں لانچ کیا تھا جو کی سال دو ہزار تک دیس میں بکی اور پھر اسے بند کر دیا گیا یہ دیس میں سب سے لمبے سمیہ تک بیچ جانے والی ڈیزل بائیک تھی اور اس دور میں اسے کافی پسند بھی کیا جاتا تھا کمپنی نے اس بائیک میں تین سو پچیس سیسی کی چھمتا کا سنگل سیلنڈر کا ڈیزل استعمال گیا تھا جو کی صرف چھے پوائنٹ پانچ بی ایچ پی کی پاور جنریٹ کرتا تھا آج کے سمیہ کی تین سو پچاس سیسی کی بولیٹ انیس پوائنٹ سات بی ایچ پی کی پاور جنریٹ کرتی ہے روائل انفیلڈ نے جب اس بائیک کا پروڈکسن بند کر دیا تھا اس کے بعد بھی اس بائیک کا اتبادن ہوتا تھا پنجاب کی ٹریکٹر نرماتا کمپنی سوراج ٹریکٹر اس بائیک کے ڈیزائن میں تھوڑا بدلاو کر سورج بائیک کے نام سے اس کا اتبادن کرتی تھی کیونکہ اپنے مائلز کے چلتے یہ بائیک لوگوں کے بیچ کافی لوگ پڑیے تھی حالانکہ ابھی بھی روائل انفیلڈ کے کچھ سوکینوں کے پاس یہ ڈیزل ٹورس موجود ہے جسے وہ موڈیفائی کر کے آج بھی ڈرائیو کرتے ہیں اب دیس میں ماروٹی جیسی کمپنیاں جہاں ڈیزل کاروں کا اتبادن بند کر رہی ہیں ایسے میں ڈیزل بائیک کی کلپنا کرنا بھی آج کے سمیہ میں مسکل ہے دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں اور اپنے چینل ڈیسینڈ ویڈیا کو سبسکرائب چرور کریں